یا پلیز تشریف رکھیں محسن صاحب آپ بھی تشریف رکھیں محسن صاحب پلیز محسن صاحب کام ڈان پلیز یہ مائک تو ہے نہیں ہاں اس میں میں نے اس کو مائک تو نہیں دی ہے پلیز بہر آمن صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بہر آمن صاحب کو بٹھائیں پلوشہ صاحب آکیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں محسن بھائی تشریف رکھیں سینیٹر محسن صاحب تشریف رکھیں چاہے محسن صاحب تشریف رکھیں بے رحمل خان تشریف رکھیں غریب کی بات کرو اس کی روٹی کے بات کرو ابھی تو سٹریٹ آؤ محسن صاحب آ کرے پرانے پارلیمنٹیرین ہے جی مینسٹر صاحب تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب فیصل صاحب فیصل صاحب پلیز پلیز فیصل صاحب یہ کسی کی ایسے نہ کریں میری آپ سے گزارش ہے اور آج آخری دفعہ گزارش ہے تشریف رکھیں تنگی صاحب ہو گئی ہے جی بات ہو گئی تشریف رکھیں پلیز پلیز تشریف رکھیں محسن صاحب آپ بھی تشریف رکھیں محسن صاحب پلیز محسن صاحب کام ڈان پلیز یہ مائک تو ہے نہیں میں نے اس کو مائک تو نہیں دیا پلیز بہر آمن صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بہر آمن صاحب کو بٹھائیں پلوشہ صاحب آکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں محسن بھائی تشریف رکھیں سینیٹر محسن صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں موشن صاحب پلیز تشریف رکھیں بہرامل خان تشریف رکھیں جی جی پلیز بہرامل تشریف رکھیں پلیز چلے ہو گئی بات تشریف رکھیں کسی کو نہ کہیں تشریف رکھیں پلیز آپ تشریف رکھیں جی ہانڈر بیل سینیٹر شادت تاہان صاحب سر بات یہ ہے کہ پلیز پلیز جی چپ کریں جی ایک منٹ پلیز شادت آوان صاحب سر ابھی تشریف رکھیں آپ بھی وہ بھی دونوں کلیگز ہیں صحیح ہے سر پلیز تشریف سر تشریف رکھیں آپ بھی تشریف رکھیں پلیز جی جی جنابہ اللہ تو وہ جواب سننے والے چلے گئے میں نے تو بات یہ ہے سر نہ کسی تنگی صاحب ایک منٹ سر میرا کہنا یہ ہے بیر آون صاحب چلیں پلیز سر میرا کہنا یہ ہے در گزر کریں آپ کے دوست ہیں کلیگ ہے آپ ساتھی ہیں ٹھیک ہے جی اب آوان صاحب بتائیں جی میری سر دنیش کہ یہاں پہ پالتو کتے بھی ہیں پالتو کتے بھی ہیں اور میں نے جی آپ چلیں دنیش صاحب منائے وہ گھومن نہیں آتی یہ بائیکارٹ والے اندر جانے دیں صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ اس حال میں میرے اس سائٹ پہ بیٹھ ہوئی ایک آنوریبل سینیٹر صاحبہ نے سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ایز آپ لوگ ابھی سنیں نس منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں میں نے اس حال کے اندر یہ نہیں کہا میں نے یا تو بولیں کہ میں نے کسی شیرو ڈاگ کی بات کی ہے اس کے کسی مالک کی میں نے بات کی ہے میں نے کوئی جو کسی نے کہا جی دائیں بائیں کی آبادی ہیں اگر میں نے بنی گالا کے کسی کتے کی بات کی ہے تو آپ مجھے بولیں میں نے وہ بات نہیں کی میں نے تو صرف یہ پہلے کہا ہے جنابی چیرمنٹ صاحب کہ چونکہ آنوریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے توجہ مبزول کرائی اور ایک باقیدہ کمیٹی بنی جس میں ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ان کا حصہ رہیں اور بالکل جس طریقے سے بجا طور پر آپ نے فرمایا کہ جانور جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں اور انشاءاللہ ان کا خیال رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ سر بات یہ ہے جے جے تو دیرا خیال یہ ہے کہ ہاؤس کا مہار ٹھیک رکھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا ایک بات تو کسی حد تک کسی ممر نے صحیح کہی کہ ہمیں جو حقوق علیباد یا اخلاقیات یا جو دوسری بات ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے ہم اس ہاؤس میں اینی مرز تک تو جاتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بیہیور تینکیو سر ایک دوسرے کی عزت اتقرام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر ہمیں جنابے چیرمین صاحب رکھنا چاہیے سینیٹر سید یوسف رضا گلانی سپلیمنٹری سر شیمن صاحب میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کا جو انسٹرکشنز تھے ان کے پیش نظر بہت سے پرائیویٹ لی ارگنائزیشنز ہیں اور وہ بہت کام کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کام کرنا بہت مشکل ہے کیا ہونریبل منسٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ ان پرائیویٹ ارگنائزیشنز کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے گورنمنٹ کی پروٹیکشن بھی چاہیے تو کیا یہ کریں گے تینکیو دنیش صاحب مہربانی محسن صاحب آئیے جی ہونریبل منسٹر اف سٹیٹ فور لو جنابے لیز سن لیں جی منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں سر اس میں یہ ایک حقیقت ہے سر کہ جو سپریم کورٹ میں بھی جو ہمارے دوست گئے تھے جو دوست جی منسٹر صاحب جناب جو وہاں پہ گئے تھے چلے محسن صاحب پلیز آپ چھوڑیں پلیز سینیٹر صاحب آپ پلیز محفظ پلیز نہ کریں ایسی بات ٹیک ہے پلیز نہ کریں ایسی بات پلیز جی ٹیک ہے محسن بھائی سواری جی بیٹھیں بیٹھیں جی جناب جناب چیرمین صاحب پلیز پلیز سنیں جی جی منسٹر صاحب اس میں سر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں پلیز سینیٹر صاحبہ میری گزارشیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں پلیز اور دونوں سائٹ پلیز خواتین خاص کر میربانی فرمائیں خاموش رہیں دو منٹ سن لیں جی سن لیں پلیز جی اب بیٹھیں فوزیہ صاحبہ تشریف رکھیں جی اب آپ تشریف رکھیں بات ہو گئی ہے سینیٹر صاحبہ پلیز تینک یو بہت شکریہ جی سر میرا میرا کہنا یہ ہے کہ عانوریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریٹ پیٹیشن میں جو پارٹیز تھی سر اس میں عویس آوان ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ریپیزنٹ کا رہتے اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کو اس کے بعد سرفراز اجاز صاحب تھے اور اس کے علاوہ آئی ایم ڈبلیو بی کی طرف سے ایڈوکیٹ پیش ہوئے اس کے علاوہ بائے ریسرچ کانسل جو ہے اس کی طرف سے لوگ پیش ہوئے اس کے بعد کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی طرف سے پیش ہوئے وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کی طرف سے لوگ جو پہ اس وہاں پہ پیش ہوئے اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل انجیوز جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہے اس میں پیش ہوئے سر میری گزارش یہ ہے کہ جو وہاں پہ کمیٹی بنائی گئی سر اس آرڈر کی اس آرڈر کی کمپلائنس میں سر اس میں باقیدہ انجیوز جو وہ ممبر تھے آپ یہ دیکھیں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو آفیس آرڈر ہے اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کا اس کے اندر جو کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی اس میں میں بتاؤں سر کہ اس میں دو ایڈوکیٹ تھے ایک جو ہے ڈاکٹر جو زہرہ یاکوب خان ہے سیونگ لائف آن پی اے ڈاویو ایس ممبر تھے غنی اکرام صاحب جو فاؤنڈر ہیں ہوم ریابلیٹیشن سنڈر کے یہ آپ نے انجیوز کے لیے کہا وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں غنی اکرام خان صاحب اس کے اندر ممبر تھے اس کے علاوہ امار پرویز صاحب اس پیر فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ اس میں ممبر تھے اس کے علاوہ امینہ صدف صاحبہ جو کونسٹر وہ اس کے اندر ممبر تھے فریال نواز اینیویر وینفر ایکٹیویسٹ جو ہیں یہ اس کے اندر بہت لمרי لسٹ ہے میرہ کہنا ہے یہ سر جی صرف بالکل ہم ان کو سپورٹ کرویں اور ان کی داریکشن میں منٹی کے جو ریکمنڈیشن ہیں باقعدہ کوٹ ہم کام کروئے ہیں اونربل سینیٹر کامران مرتضی صاحب کامران مرتضی صاحب تشریف نہیں لئے ہیں کامران مرتضی صاحب کامران مرتضی صاحب تشریف نہیں لئے ہیں اونربل سینیٹر پرنس احمد عمر احمد زعی تشریف نہیں لائے ہیں عانریبل سینیٹر سیمی عزدی عانریبل سینیٹر سیمی عزدی تشریف نہیں لائے ہیں questions are over questions are is over relief application دیں جی آج کوئی نہیں ہے ایک ایک سکتے ہیں سر وار ہیں آج اداجی ادائد صاحب کے questions کا کہیں کیوں جواب نہیں آ رہا تھا کہ جمعے کو لگائیں جی یہ unstart questions ہیں آج صاحب آج صاحب بعد میں تھوڑا سا بھی ایک دفعے کام کریں آرڈر نمبر 3 میں ایک منٹ دو منٹ کا کام ہے پھر سارے تقریریں کریں سر میں دیتا ہوں دیتا ہوں سر دیتا ہوں پہلے ایک کام جو ایجنڈا ایجنڈا پلیز ایجنڈا پلیز ایجنڈا پلیز ایجنڈا پلیز پہلے ایجنمنٹ موشن کی کنسیڈریشن کی بات کریں جی میری ایک عرض سن لیں پھر اگر بات آوز کی کر رہے ہیں میں اس وقت ان کا نمائی کون تھا میں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ معذرت کریں ایک دوسرے کو دونوں کلیگز ہیں میں نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا میں آپ کو دیتا ہوں یہ کر کے ایڈمیزیبلیٹی دیتا ہوں سب تشریف رکھیں اس کے بعد میں نے ان کو کہا ہے کہ جی پہلے میری عرض سن لیں اگر وہ نہیں کر رہا ہے نہ موشن کر رہا ہے میں اور آپ کیا کریں تشریف رکھیں میں نے کہہ دیا ہے میں یہی کر سکتا ہوں میں نے منت کر دیا ہے کر لیا ہے تشریف رکھیں سینیٹر سوروردی صاحبہ پلیز میری عرض سن لیں جی پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ نہیں سن سکتا بھی بیٹھیں دوست محمد خان ایک منٹ تشریف رکھیں تشمیر یار دوست محمد خان میری بات سنیں تشریف رکھیں ایک سیکنڈ دیں پلیز ایک سیکنڈ تشریف رکھیں دوست محمد خان تشریف رکھیں جی میں نے اوٹھے کپ آردن نمبر 3 1 regarding the admissibility of the adjournment motion entered in a separate list to be examined under rule 85 to 89 of the rule of procedure and conduct of business in the senate 2012 Honorable Senator Mohsen Aziz adjournment motion number 1 please move کریں Senator Saav I Senator Mohsen Aziz seek leave of the house to move the general motion to discuss the current steep deterioration of economy in the country lowest level of foreign reserves dollar rupee parity and continuous heavy inflation causing problems to the for the poor lower middle class and business community جی محسن تھوڑا سے جلدی جلدی بتائیں کیوں admissibility جلمن صاحب جو ڈالر کا ریٹ ہے دو سو ستر دو سو پچھتر دو سو اسی کسی کو معلوم نہیں ہے ہر روز یہ مسلی مرگٹ کا ریٹ ہے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے پاکستان کی آج جو محرومیاں ہیں میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ جو سن 71 کی کے بعد کے جو حالات تھے اس میں جو محرومیاں تھی اس میں جو خدشات تھے اس میں جو تکریفات تھیں آج اس سے بڑھ گئے ہیں ہمارے جو مختلف ریٹنگ ایجنسیز ہیں سنیٹ صاحب ابھی پورا آپ نے سنیٹ صاحب نہیں پڑھا آپ نے صرف بتا ہے کیوں admissible کرے وجوہات کیا ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں جو ہمارے مودی کی فٹس کی آئی ایم ایف کی جو ریٹنگ ہے وہ جو مو پھار پھار کے کہہ رہے ہیں ہم یہاں کیوں خاموش بیٹھے ہیں ایک طرف اسی ممبران کی کیبنٹ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف کہا گیا کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے دوسری طرف کمیز بیج کر جو ہے ہم کرزے اتاریں گے اب تو نہ غریب صرف ننگا ہو گیا بلکہ بھوکا ہو گیا بے مکان ہو گیا اس کے لیے اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے میں اس کے علاوہ جرنر موشن کے علاوہ اس پہ ایک کالنگ اٹنشن بھی لے کر آیا میں اس پہ اس کے علاوہ ٹو وان ایٹ موشن بھی لے کر آیا بات یہ سر کہ یہ ریسنٹ اکرنس ہے یہ ریسنٹ اکرنس ہے کنٹینوز اکرنس ہے پبلک انٹرس کی یہ بات ہے آپ دیکھئے پاکستان میں تیرہ پرسنٹ ڈیویویشن ایک دن میں کبھی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں پینتیس روپے پیٹرول کا بڑھنا ایک دن میں کبھی نہیں ہوا یہاں پہ آج تقریباً جو فیکٹرینوں بند ہوئی ہیں اس سے پندرہ لاکھ آدمی بے روزگار ہو چکے ہیں دو کرد آدمی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے ایک طرف غریب کے لیے روٹی نہیں ہے ایک طرف غریب کے بچے کے لیے روٹی نہیں ہے دوسری طرف ہم نے کچھ دنوں کے لیے بند کیا نہ جانے کس پریشر کے اوپر اپنا جو ہمارا کتہ ہے ٹومی اس کے لیے ہم باہر سے کھانا مگا رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا جو ہماری بلی ہے اس کے لیے کھانا مگا یہ تضاد کس طرح چلے گا سر یہ تو جو فرنش ریولوشن ہے یہ جو زار کے ریولوشن آیا ہے اس میں بھی اتنے خراب حالات نہیں ہوئے کہ آج ہم جو ہے قسمہ پرسی کے عارت میں ہے میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف یہاں تنقید نہیں کرنا چاہتا میرا خیال تھا کہ میں اس میں کچھ تجاویز بھی دوں ہم تنقید سے اب باہر نکل جائیں میں تنقید سے باہر نکلنا چاہتا ہوں یہ میری حکومت یا کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے اور پاکستان کی بات کیلئے اگر میرے پاس کوئی تجاویز ہے میں وہ بھی دینا چاہتا ہوں لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کے لئے امپارچل ہونا پڑے گا آپ کو بھی کیا مطلب امپارچل ہونا پڑے گا امپارچل امپارچل کیا میں امپارچل ہی ہوں نے جناب کیسی آپ باتیں کریں چھوڑ جی آپ اپنی بات کریں ایڈمیزیبلیٹی کی بات کریں میں امپارچل ہوں جارج کروں گا کیوں کہ آپ کو جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس سے ضروری کوئی اور اس سے ضروری میرا نہیں ایس کا مسئلہ آپ ایس میں میں پٹ کرتا ہوں آپ کی بات آگئی پوائنٹ آپ دیکھیں سر یہ اس دستور کو اس دستور کو میں نہیں مانتا بات یہ سر کہ وہ دن دور نہیں ہے آپ جو آپ کو بتاتا ہوں کہ کارون کا جو خزانہ تھا محسن صاحب ہو گیا بستیں کیوں جی سر جو کارون کا خزانہ تھا دیس میٹر منسٹر صاحب میں بتاتا ہوں جی میں محسن صاحب عرص کروں یہ میٹر کالنگ اٹینشن چبیس تاریخ کو سانیہ نشتر صاحب نے آوس نے نہیں سر آپ کی آواز ہو گئی نا اس پہ ایڈمیزیبلیٹی پہ تقریر نہیں ہوتی ابھی میں نے آوس سے پرمیشن لینے دے دیا ہے ایڈمیٹ کریں گے آپ کو جی آدھا منٹ آدھا منٹ مانگ رہا ہوں کہ سر کارون کا خزانہ جس کو چالیس اونٹ جو ہے اس کی چابیوں کو لے گا جاتے تھے وہ کسی کیلئے کافی نہیں تھا نمرود کا جو دور تھا جو اس کا غرور تھا وہ اس کو ایک مچھر نے اس کو مارا سر میں آپ ایڈمیزیبلیٹی ہے رضا صاحب وہ بعد میں لگاؤں گا نا آج ایڈمیزیبلیٹی ہے سر غریب بھوکا ہے آج لگا ہمیں دو غریب بھوکا ہے اور جب غریب بھوکا پکارتا ہے تو عرش بھی ہل جاتا ہے سر عرش بھی ہل جاتا ہے سر وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے میری بات یاد رکھے وہ دن دور نہیں ہے جب غریب کا ہاتھ ہوگا غریب کا ہاتھ ہوگا ہم لوگ گربان ہوں گے یاد رکھے اور تاریخ دان تاریخ دان تاریخ دان یہ ضرور لکھے گا کہ جب یہ میٹر انڈیٹیل اس آوس میں چپیس تاریخ کو ترو کالنگ اٹنشن نوٹس ڈسکس ہو گیا تھا چپیس جنوری کو جس پہ سانیہ نشتر نے جواب دے دیا تھا پھر بھی اگر آوس کی مرضی ہے اور منسٹر اپوز نہیں کرتے ہیں تو ایڈمیزیبلیٹی بتائیں گے جی تصریف ہے محسن صاحب ہو گیا جی تینکیو جی جی منسٹر صاحب اس میں جناب محسن صاحب اس میں میری گزارش یہ ہے جناب کہ میری جناب جناب اعلیٰ میری گزارش اس میں یہ ہے کہ محسن صاحب محسن بھائی آپ ابھی آپ ان کی سن تو لیں اس کے بعد کھنیں اپنی بات محسن بھائی ایک دیکھیں محسن صاحب آنیسلی بتاؤں سر آپ بھی اب زیادتی کر رہے ہیں سر پلیز تشریف رکھیں آپ نے بات کر لی پانچ منٹ ایڈمیزیبلیٹی پہ کر لی میری عرض ہے آپ تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب اس میں سر میری گزارش یہ ہے سر اگر نہیں سننا چاہتا آوس میں کیا کر سکتا ہوں ایک منسٹر سن تو لیں ابھی سننے شاید ہو سننا چاہتے ہوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں پہلے سے جی منسٹر صاحب میری گزارش یہ ہے یہ ایڈرمنٹ موشن جو محسن عزیز صاحب نے دیا ہے انہوں نے خود یہ بات تصمیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اس ایشیو کو پر کالنگ اٹینشن بھی دیا ہے موشن بھی دیا اور چھبیس تاری کوچوں کے یہ ہاؤس میں ڈسکس بھی ہو چکا ہے محسن صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہے اگر انہوں نے ہم اس رول کے پابند ہیں بات یہ ہے کہ باقی جو ہے کالنگ اٹینشن پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایجورمنٹ موشن کے لیے چپٹر ہے اب چپٹر ہے ست چپٹر ہے الیون اور اس کے بعد رول ہے ایکی سیون ایکی سیون کہتا ہے کنڈیشن آف ایڈمیزیبریٹی آف ایموشن اور اس کا بعد اس کی ڈی کلاس جو ہے سر اس کا ڈی یہ کہتا ہے ایٹشل لاٹ ریوائیو دسکشن ریوائیو دسکشن آن ایمویٹر انکلوڑنگ دسکشن آن دی ایڈمیزیبریٹی آف ایڈرمیٹ موشن وچھ ہیڈ بین جسکس آن دی سینٹ ویڈن لاس پور منت یہ تو چھبیس تاریخ تو اگلے دن کی بات ہے اگلے دن کی بات ہے بات 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 سر سنکے مان نہیں سر اس پہ اس پہ بیس نہیں ہوتی سر بیس نہیں ہوتی سر آپ بھی اسی رول کو آپ مانیں مہربانی کریں ہم آپ کی عربات مانتے ہیں آپ بھی ہماری کبھی مانیں ابھی اس پہ آؤوس کا میں نے لینا ہے کہ آؤوس کی سینس کیا کہتا ہے سر بات ختم سر آپ دو منٹ دیں نا سر پلیز میری عرض ہے اگر میرے سر بیس کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں سر میری آج گزارش ہے بس آپ تشتیر ڈاکٹر صاحب ایک لفظ کہنا ہے آپ کہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ آپ کھڑے ہیں ایک لفظ کہنے لیں سر میرا کہنا ہے یا انیسیسلی سر ایک بات ہے اس رول کی وائلیشن ہے ہمیں اس کتاب کے مطابق چلنا ہے یہ ایک اجی سر آپ رول کو چھوڑ دینا سر آپ بات ایڈمیزیبلیٹی کی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں پھر آئندہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا ڈاکٹر صاحب آج میں فلور پہ کہہ رہا ہوں ابھی میں نے مجھے آؤوس میں پھٹ کرنے دیں سر اس پہ کسی اور نے بیس ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کرے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جو مہنگائی کا طفان ہے سر جو کل کی مہنگائی تھی وہ تو کل کی ختم ہوگی ہر نئے دن میں تو ایک نیا طفان آ رہا ہے اس لیے ہر روز یہ میٹر ہے ریسنٹ اکرنس کا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو چار مینے چار مینے پہلے کے ریٹ آپ دیکھ لیں اور آج کیا آپ ریٹ دیکھ لیں ہر روز میٹر آف ریسنٹ اکرنس ہے مہنگائی کا اور آپ لوگ جمعہ دار ہیں اس کے مت شبہیں کتابوں کے پر ابھی آؤوس میں اس کو آؤوس whether the member is the leave of the senate to move the motion جو اس کے حق میں وہ اپنے نشستوں پہ کڑے ہو جائے جی کاؤنٹ کریں بہرامان تنگی صاحب تشریف رکھیں اگر آپ نے کڑے ہونا ہے تو ہم آپ کو کاؤنٹ کر لیں گے تشریف رکھیں سر جو اس کے اگنسٹ ہیں وہ آپ اپنی نشستوں پہ کڑے ہو جائیں جی کاؤنٹ کریں پلیز جی تشریف رکھیں اس کے فیور میں نائنٹین اور اگنسٹ ٹونٹی فائیو اس کے موشن تشریف کرلی تک خوٹا اگل權 موسیقی